موسیقی اللہم نوغ قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارکا فی شان حبیبه مخبرم و آمرا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ لُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا محبوب رب العالمین سو بار محبت سے چوما جس پاک گلو کو آقا نے خنجر ہے روان اس گردم پر یہ وقت بھی دیکھا دنیا نے شمشیر بقف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے یہ عرضِ قرب و بلہ اس شان کا سجدہ کھیل نہیں تمام حمد و سنہ تمام تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدہ الکریم کی ذاتِ بابرکات کے لیے جو خالقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ ششجہات بھی اللہ جللہ وعلا کی حمد و سنہ کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسولِ محتشم نبی اکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائی غیوب مالکِ رقابِ امم فخرِ عرب و عجم والیِ کون و مکاں سیاہِ لا مکاں سیدِ انسو جاں سرورِ لالا رخاں نیرِ تاباں سرنشینِ مہوشاں ماہِ خوباں شہنشاہِ حسینہ تطمہِ دوراں سرخیلِ زہرا جمالاں جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ لم یزل باعثِ تقوینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم نیرِ بتہا غازدارِ ماہ اوہا شاہدِ ماہ تغا صاحبِ علم نشرا معصومِ آمِنہ احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابِ سلم کے حضورِ ناس میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزت و وقار کی مسنت پہ جلوہ گر صاحبِ صدر گرامی قدر مربی محسنی استازی والدی قبلہ اباجی دامت برقاتهم العالیہ مقتدر علماء اکرام معزز محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سرِ دوپہر سے اس وقت تک شہدائے کربلا کی یاد میں یہاں چلوہ گر ہیں اللہ تعالی جللہ شانہو آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دور دراز سے سفر کر کے احباب اس اجتماع میں شریک ہوئے اللہ آنے والوں کے قدموں کو گلزار کر دے منتظمین کتنے دنوں سے محنت کر رہے تھے اور کل دوپہر سے رات گئے تک آپ کے لئے یہ پنڈال تیار کیا لیکن جب اجتماع کا وقت قریب ہوا تو ہوا کے ایک جھونکے نے سب کچھ اڑا کے رکھ دیا اللہ تعالی غالب ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے تو پھر وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ دوبارہ وہ خیمے کھڑے کیے جا سکیں اور ہوا بھی اس وقت زور پہ تھی اس لئے آپ کو شدت کی دھوپ میں کافی دیر سے بیٹھنا پڑا اس وقت سورج کا رخ بھی سامنے ہے جس سے آپ کے لئے کافی دکت پیدا ہو رہی ہے میں کچھ لمحوں کے لئے کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنی ہیں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے آج دس محرم الحرام ہے اور آج کا دن تاریخ کا ایک انکھا دن ہے آشورے کے دن دشتِ نینوہ میں جو قیامت بپا ہوئی اور جو ظلم و ستم کی داستان رکم ہوئی عظیمت اور جرت کا مظاہرہ شہیدِ کربالا نے جس انداز میں کیا یہ ان کا ہی حصہ ہے صدیان گزرنے کے بعد بھی حضرتِ امامِ حمام دلوں میں زندہ ہیں اپنی قبر میں زندہ ہیں عالمِ اسلام کے دماغوں میں زندہ ہیں یزید مر گیا اس کا تشخص بٹ گیا اس کی پہچان جاتی رہی حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے اتنے لوگ کہاں کہاں سے کشاں کشاں اس پاک امام کی روح کو خراج پیش کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں یہ ان کی زندگی کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے جبکہ آج لوگ یزید کی قبر کا نشان بھی نہیں جانتے یزید کا نام لیوہ اس دنیا پہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو کھل کے اس کا نام لیتا ہو چاہے وہ عملِ یزید پہ ہو لیکن نام یزید کا نہیں لیتا اور اگر کوئی نام یزید کا لیتا بھی ہے تو سر چھپا کے لیتا ہے گردن جھکا کے لیتا ہے میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے جب تم یزید کا نام لیتے ہو تمہارا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور جب ہم اپنے قائد حسین کا نام لیتے ہیں سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے آج میں اور آپ اس اجتماع کثیر میں ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں حضور امام ہمام کی شہادت کی اس عظیمت کو بیان کرنے کے لیے آج میں اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں کربلا کا واقعہ ایک معمولی حادثہ نہیں تھا بلکہ دو کرداروں کا نام ہے ایک کردار یزید ہے اور ایک کردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے یزید ظلم کا بانی تھا اور امام حسین حق کے علم بردار تھے یزید نے اسلام کی قدروں کو پامال کرنا چاہا حضرت امام حسین اپنا خون لے کے دشت کربلا میں آگئے اور انہوں نے حق کی قدروں کو پامال ہونے سے بچا لیا یزید داخل دشنام ہو گیا اور امام ہمام کا نام قیامت تک چمکتا رہے گا روشن اور تابہ رہے گا حضرت نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس محنت کے ساتھ دین کی آبیاری کی تھی اور مکہ کے اندر دافت رشد و ہدایت دے کے لوگوں تک پیغام حق پہنچایا پھر مدینہ کے اندر زندگی کے ایک ایک لمحے کو مصروف عمل رکھا اپنی زندگی اپنی جوانی اپنا لڑکپن سنِ قہولت کی ساری عمر دین کی راہوں پہ بچھا دی اور اللہ اس کے رسول کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے حضور نے شب و روز ایک کیا گھر میں فاقے رہے لیکن دین کا کام اور تملیغ جاری رہی امام منظری نے اترغیب و ترہیب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بھوک میں مسجد نباوی سے باہر آئے تو آگے شیخین کھڑے تھے چند اور صحابی مل گئے چند قدم آگے چلے تو حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان آگیا وہ خوشبو رسول سونک کے جلدی جلدی گھر سے باہر آگئے اور عرض کی حضور آپ میرے مہمان بن جائیں اور مجھے چند لمحوں کے لیے میز بانی کا شرف بخش دیں آقا کریم نے فرمایا ابو ایوب تمہاری مرضی حضرت ابو ایوب انساری نے جلدی جلدی چٹائی بچھائی حضور کو بٹھایا اور اہل خانہ کو بکری کا ایک بچہ زبا کر کے دیا کہا جلدی جلدی کھانا تیار کر دو میرے آقا کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے یہ کہہ کے حضور کی خدمت میں آکے بیٹھ گئے جو ہی نظر جمال جہاں آرہا پہ پڑی تو گھبرا گئے کہ چہرے پہ آثار نقاحت تھے پتہ نہیں کتنے دنوں سے حضور نے کھانا نہیں کھایا جلدی جلدی اپنے باغ میں گئے خجوروں کا ایک خوشہ توڑا اور حضور کے سامنے رکھ دیا عرض کی حضور کھانا پکنے میں دیر ہے اتنی دیر تک یہ خجور تناول فرمائیں امام منظری لکھتے ہیں جب کھانا پک کے تیار ہو گیا اور حضور کے سامنے رکھ دیا گیا اور عرض کی گئی حضور یہ تناول فرمائیں تو جنہی نظر حضور کی اس کھانے پہ پڑی تو آنکھیں عشق بار ہو گئیں اور پھر ایک روٹی پکڑی اور چند بوٹیاں لے کر ایک خادم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہے مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نیمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں یہ بات کر لینا بھی آسان اور اس کو سن لینا بھی آسان لیکن عملاً اس راستے سے گزر نہ پڑے تو دن کو تارے نظر آ جائیں گھر میں بیٹی فاقوں سے ہو میں دیکھوں کیسے تبلیغ جاری رہتی ہے کیسے تقریر جاری رہتی ہے گھر میں بیٹی فاقوں سے ہے لیکن پیغمبر اسلام تبلیغ جاری کیے ہوئے ہیں کبھی طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے جا رہے ہیں دروش یہ پڑی ہے کبھی طائف کے بازاروں میں حضور پہ پتھر برس رہے ہیں کبھی مکہ کی گلیوں میں کانٹے بچ رہے ہیں کبھی گڑے کھو دے جا رہے ہیں کبھی اجریاں ڈالی جا رہی ہیں جن راہوں سے گزرتے ہیں ایک بڑیا مسلسل کورا پھینکتی ہے بھاری اجریاں جس میں اتھر پہ ڈال دی جاتی مکہ تل مکرمہ کا ماحول جس طرح عذیتوں سے بھر دیا گیا تاریخ کا کوئی بکاری اس سے بے خبر نہیں خون جگر دے دے کس چمن کو سینچا اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے آج ہم مسجد میں آئے تو ایسی لگا ہوا تھا کالین بچھے ہوئے تھے پردے لٹک رہے تھے اچھا ماحول بنا ہوا تھا لیکن ذرا دیکھیں چودہ صدیوں پیچھے پلٹ کے کہ حضور ہاتھ میں پتھر اٹھائے ہیں اور مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں اس دین کے لیے کن کن راہوں سے گزرتے ہیں شابِ ابی طالب کے اندر جو دکھ سہے جو تکلیفیں برداشت کی ان کو کون بھول سکتا ہے حضور کے جان نصاروں نے جو قربانیاں دیں ان کو کون بھول سکتا ہے کتبِ تواریخ پڑھیں کہ عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ سوک گیا اور جب شابِ ابی طالب کی گھاٹی میں بچے روتے ہیں چیختے ہیں بھوک سے تڑپتے ہیں تو ماں یہ کہہ کے چپ کر آتی ہیں بیٹا چپ کر جاؤ اگر کافروں نے سن لیا تو آقا کو تانے دیں گے تو وہ بچے بھی چپ ہو جاتے ہیں اس دین کو جس انداز سے حضور نے اس کی آبیاری کی اور اس کی بنیادوں میں اپنا اور اپنے اصحاب کا لہو دیا بلالِ حفشی کی قربانیوں کو کون بھول سکتا ہے حضرتِ سمیہ کی قربانی کو کون بھول سکتا ہے حضرتِ امہر بنِ یاسر کی قربانی کو کون بھول سکتا ہے اس دین کے چمن کو سینچا اور جب دین کے چمن پہ پھل آیا تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اپنے محبوب کو کہا کہ محبوب اب تیری مرضی کیا ہے اس چمن کو چار دن دیکھنا ہے یا کہ میرے پاس آنا ہے تو حضور نرس کی مالک جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر لی اللہم بِر رفیقِ الْعَالَ میں تو تیرے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں صحابہ نے اس چمن کی پھر آبیاری کی حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اپنا خونِ جگر پیش کیا حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس دین کے لیے صرف کر دیا اور سارے دوریں خلافت میں سو کر نہیں دیکھا حضرت عثمانِ غنی نے وہ حضور نے جو خلافت کی کمیز دی تھی اس کی آبرو بچانے کے لیے قربانی دے دی بھوکے اور پیاسے شہادت قبول کر لی لیکن جبر کو قبول نہ کیا حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جس انداز سے جررت اور پامردی کا مظہرہ کیا وہ بھی تاریخ کے سامنے ہے وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ ساٹھ ہجری میں یزید تخت نشین ہوا یزید بدکار شخص تھا ابنِ ایسیر اور دیگر بڑی بڑی موتبر کتبِ تواریخ میں اس کے سیاہ کارناموں کے تذکرے موجود ہیں وہ زانی تھا شرابی تھا مسلمانوں کا قاتل تھا بنتِ انب کے ساتھ شہرِ مکہ اور شہرِ محبوب مدینہ تلرسول میں جو اس کی بدماشیاں ہیں ان سے کون بے خبر ہے اس نے شہرِ مکہ میں بیٹھ کے شراب پی اور حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گزرے تو اس نے ایک جام بڑھاتے ہوئے نواسہِ رسول کے آگے پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس کو پی لو کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ شرابیوں کے لئے خرابی ہے بلکہ قرآن نے تو کہا نمازیوں کے لئے خرابی ہے لہٰذا یہ شراب کا جام لے لیجیے اور اس کو نوش کر لیجیے حضرتِ امامِ حسین اللہ یاسباللہ کہتے ہوئے آگے گزر گئے انہوں نے یزید کین کرتوتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا اور اس کے سیاہ کارنامے حضرتِ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت اس پہ خروج کیا جب ہمیں یقین ہو گیا کہ اس کی کرتوتوں کی وجہ سے آسمان سے کہیں پتھر نہ برسنے لگ جائیں صرف واقعہِ کربلا ہی نہیں اس نے مدینہ الرسول کے اندر سات سو صحابہ کو شہید کیا دس ہزار طابعین کو قتل کیا اور تین سو نوجوان خواتین کی آبرو ریزی کروائی اور مکہ تل مکرمہ میں یزید نے کعبات اللہ پہ سنگ باری کی یہ تاریخ کے حوالے ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حتیٰ کہ پورا مطاف پتھروں سے بھر گیا کعبے کا غلاف جل اٹھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جو دنبا آیا تھا اس کے سینگ کعبات اللہ کی چھت پہ رکھے گئے تھے وہ سینگ بھی جل گئے اسی لئے ان ایام کو ایامِ ہنرہ کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر تین دن تک مسجد نبوی میں نہ ازان ہوئی نہ اقامت ہوئی اور مسجد نبوی کے اندر یزید کی فوجوں کے گھوڑے بندے رہے ممبر رسول کی حرمت پامال کر دی گئی اب وہ یزید جب تخت نشین ہوا تو حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید بن عطبہ نے بلا کر کہا کہ تم یزید کے لئے بیعت کر لو تو حضرت امامِ حمام حضرت امامِ حسین نے دو ٹوک کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جیسے ظالم شخص کے ہاتھ پہ بیعت کروں آپ یہ کہہ کے پلٹے تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دو اگر یہ چلے گئے قابو پانا دوبارہ مشکل ہوگا لہذا ابھی ان کو قتل کر دیا جائے یہ حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں آواز پڑی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے انہی قدموں کے بل پیچھے پلٹ کے نیام سے تلوار باہر نکالی اور ہوا میں لہرانی شروع کر دی محمدی کے چھار سے حیدری شیر نکل آیا کہا ولید بن نقبا تو ہمیں نہیں جانتا ہم کون ہیں آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب میں حسین ہوں علی کا بیٹا ہوں اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے ہمارے گھر میں قرآن ترتا رہا ہے فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں وَيَزِيدُ عَبْنُ الْمُعَاوِيَا فَاسِقُنْ فَاجِرُنْ قَاتِلُ النَّفْسِ مَوْلِنُ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَلْرُ اور یزید فاسق ہے فاجر ہے مسلمانوں کا قاتل ہے اور شراب پیتا ہے اس لیے حسین دنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہے حضرت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار بیعت کی وجہ بیان کر دی آئیے پراپے گنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ اقتدار کے لیے سب کچھ ہوا اگر یہ بات ہوتی تو ترمہ بن عدی کہہ رہا ہے ہاتم تائی کا پوتا جب آپ میدانِ قربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں حضور آپ میرے پہاڑوں میں آ جائیں اور پانچ ہزار کا لشکر آپ کی پست پر رکھ دوں گا اور آپ جدر بڑھیں گے وہ جان نصاری کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہوں گے اور یزید کے حکومت کے ٹھکڑے کر کے رکھ دیں حضرت امام حمام امام حسین نے ترمہ بن عدی بن حاتم کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا کہا میں تو کسی اور کام کے لیے جا رہا ہوں یزید کے چہرے سے اس نقاب کو نوچنا تھا اس کے مقروع چہرے کو لوگوں کے سامنے ننگا کر کے بتلانا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب اور میرے نانا نے خبر دی ہے کہ بنو میہ کا ایک ظالم شخص میری سنت کو بدلے گا اور وہ سنت کو بدلنے والا یہی شخص یزید ہے تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ بڑا طویل ہے مدینہ تو رسول چھوڑا اور آٹھ دن حاجی مدینہ تو رسول میں رہتا ہے اور چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا اور حسین تو پیدا مدینے میں ہوئے تھے ان کا مسکن مدینے میں وہ کھیلنے کے لئے نکلتے تھے تو مسجد نبوی کا سہن ہوتا تھا حضرت امام حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا وہ حسین جو مسجد نبوی میں کھیلتا رہا حضور کے کندوں پہ سواری کرتا رہا اور حضور ان کو پکڑ کے اپنے پاؤں پہ اور اپنی رانوں پہ اور اپنے پیٹ پہ اور اپنے سینے پہ بٹھاتے رہے جن کے لئے حضور خطبہ چھوڑتے رہے سجدوں کو طول دیتے رہے وہ حسین ابن علی آج اس شہر مدینہ کی بہاروں کو چھوڑ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں آخری سلام کہہ کے اپنی والدہ ماجدہ کی حضور سلام کہنے کے بعد حضرت امام حمام مدینہ تو رسول سے مکہ تو المکرمہ گئے وہاں پہنچ کے آپ نے ماہ شبان ماہ رمضان ماہ شوال اور ماہ زیقاد اور ذلحج کے کچھ دن گزارے دو ذلحج کو یا ایک روایت میں سات یا آٹھ ذلحج کو پھر شہر مکہ بھی چھوڑ دیا قصہ طویل ہے کہ ڈیڑھ سو خطوط تھے کوفیوں کے جنہوں نے لکھا تھا کہ ہمارا امام کوئی نہیں آپ آئیں اور ہم آپ کی قیادت کے اندر حق کا علم لہنانا چاہتے ہیں صحابہ نے ان کی بے وفائی اور بے مروتی کا تذکرہ کیا تو حضرت امام حمام نے فرمایا میں جانتا ہوں ان کے روئیوں کو لیکن اب انہوں نے چونکہ مجھے خط لکھے ہیں اور اگر میں نہ گیا تو وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ مالک ہم نے تو تیرے رسول کے نواسے کو بلایا تھا وہ ہماری مدد کے لیے نہیں پہنچا فرمایا اگر میں جاتا ہوں اور کلمہ حق بلند ہو جاتا ہے تو پھر بھی درست اور اگر وہ بے وفائی کرتے ہیں اور اس رستے میں مجھے جان دینا پڑتی ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں پھر بھی میں مراد کو پہنچا ہوا اپنے آپ کو پاؤں گا آپ مکہ تل مکرمہ سے کوفہ کی سمت روانہ ہوئے رستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی لیکن پھر بھی آگے بڑھتے چلے گئے کوفہ سے دو منزل دور حربن یزید ریاہی ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ مزاہم ہوا اور آپ کو روک کر میدان کربلا میں لے گیا آپ نے کہا کہ میں یزید کی بیعت کسی صورت میں نہیں کروں گا جسے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصل اصول ہو جو نہ جک سکے جو نہ بک سکے اسے کربلائیں ہی راس ہیں حضرت امام حسین امام حمام کربلا کے تبتے ہوئے ریکزار کے اندر دو محرم کو پہنچے اور نو محرم تک آپ مختلف انداز سے مفاہمت کی بات اس انداز سے کرتے رہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا لیکن کچھ تو خون سے بھی بچنا چاہتا ہوں لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہر صورت میں بیعت کرنا ہوگی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے ان کا یہ مطالبہ تھا ان کی بات یہ تھی کہ بیعت تو میں کسی صورت نہیں کر سکتا چونکہ انقارِ بیعت کی جو وجہ آپ نے وہاں بیان کی وہ وجہ بہار صورت موجود تھی اس لئے کہا کہ کسی صورت میں میں یزید کی ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا خیر وقت گزرتا گیا پھر نو کو یہ بات تیہ ہو گئی کہ لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ اگر تم نے بیعت نہیں کرنی بیعت کرنے کی صورت میں مراعات سے نوازا جا رہا تھا بڑے سے بڑا شہنشاہ بھی ہوتا اس کے پاؤں میں بھی لغزش آ جاتی لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تخت و تاج کیا چیز ہیں جن کی مسند محبوب کی گلی میں لگی ہو وہ تخت سکندری پہ کبھی تھوکا بھی نہیں کرتے مجھے ان تخت و تاج کی پرواہ نہیں میں تو قلمت الحق کے علاہ کے لئے میدان عمل میں آیا ہوں آپ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن اس کے باوجود میں میدان میں اس لئے جا رہا ہوں وَلَكُمْ فِيْعَوْسْوَا کہ میری زندگی تمہارے لئے ایک نمونہ بن جائے آپ نے اپنی زندگی کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے ایک نمونہ قرار دیا اور میں نے پچھلے اجتماع کے موقع پہ کہا تھا جو احباب پچھلے اجتماع پہ موجود تھے انہیں وہ جملے یاد ہوں گے کہ قیامت تک جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا انسان کی عقل اور منطق اس کو یہ دلیلیں دیتی ہے کہ تم جبر کے خلاف اگر میدان میں آئے تو کٹ جاؤ گے ٹکڑے کر دیے جائیں گے جبر سے مفاہمت کر لو لیکن عشق سکھاتا ہے مفاہمت نہ سکھا جبر ناراوا سے مجھے میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے تو عشق انسان کو لڑنے کا سلیکہ دیتا ہے محبت باطل سے ٹکرانے کا درس دیتی ہے کہا میں اس کے باوجود میدان عمل میں جا رہا ہوں اس لیے کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے اور قیامت تک لوگ میری زندگی سے راہیں تلاش کرتے کرتے میری زندگی کو نمونہ بناتے بناتے جبر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور سرخدوئی اور کامیابی حاصل پائیں تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانعِ زبحِ عظیم آئد بسر سرخ روح عشقِ غیور از خون او شوخیِ این مصرہ از مزمون او عشقِ غیور کے چہرے پہ جو سرخی دھوڑ رہی ہے یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے ان کے خون نے آپ نے نو کی شب کو چراغ بجھا دیئے کہا یہ میری جان کے دشمن ہیں تم اگر جانا چاہو تو جا سکتے ہو میرے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا لیکن جان ساروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں پھر عاشورے کی وہ رات جو درد و اندو سے بری ہوئی رات تھی ساری رات عبادت میں گزاری ایک طرف شراب چل رہی ہے اور دوسری طرف آنکھوں سے اس کے رسول کی مستی چھلک رہی ہے تحجت کا وقت ہوا نمازِ تحجت ادا کی شہزادہ علی اکبر نے ازان پڑھی اور کربلا کے ریگزار میں ان کی یہ آخری باجمات نماز تھی ریگستانِ کربلا کے ذرے گواہ ہو گئے ان کے سجدوں کے آج کائنات کا وہ انوکھا باب رکم ہونے والا تھا کہ صدیان جس پہ ناز کریں گی فرشتوں نے کہا تھا مالک تو خلیفہ بنا رہا ہے انسان کو یہ تو لڑائی کرے گا سجدے تو ہم کرتے ہیں آج فرشتوں نے بھی دیکھنا تھا کہ سجدہ کرنے کا جو انداز حسین ابن علی کا ہے فرشتے اپنی زندگی کی ساری کمائی کٹھی کرنے حسین کے سجدے کی زکاة بھی نہیں بن سکتی جب جبر کی تیغیں چمکنے لگیں اور ایک ایک کر کے آوان و انصار جام شہادت نوش کرنے لگے کبھی وحب شہید ہو رہے ہیں کبھی ظاہر شہید ہو رہے ہیں کبھی اون و محمد کے لاشے گر رہے ہیں کبھی قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے کبھی جوان اکبر کی آواز کربلا کے ریک زاروں میں گھونچتی ہے یا آباتاہو ادرکنی میرے باپ مجھے پکڑی ہے تو حضرت امام حمام دھوڑ کے جاتے ہیں اور اپنے جوان بیٹے کی لاش کو کندوں پہ اٹھا کے خیموں تک پہنچا کے ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا حاز القربان مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے معصوم علی اسغر کو ہاتھوں میں لے کر جب سوے فرات بڑھے اور دو شاخہ تیر ان کے خلق میں پیوست ہوا چلو میں خون رکھایا آسمان کی طرف چھال کے کہتے تھے مالک میری یہ کمائی تھی یہ بھی تیرے راہ میں قربان کرتا ہوں حسین کی یہ ننی قربانی بھی قبول کر لے اب آیان و انصار اور اہل بیعت کیے کہ کلی کربلا کے اندر کٹ گئی فاطمہ کا سارا چمن اجڑ گیا مصطفیٰ کی آل میدان کربلا کے اندر کٹ گئی اب امام ہمام ہاتھ میں تلوار لیے میدان عمل میں آئے اور آپ نے جو آخری خطبہ دیا تاریخ کے اورات میں موجود ہے لوگوں میرا حسب و نصب پہچانو میں کون ہوں میں کون ہوں مجھے پہچانو جلدی نہ کرو نہ حق ہون اپنے ذمیں نہ لو میں وہ ہوں جو رسول کریم کے کاندوں پر کھلتا رہا ہوں اور مجھے حضور نے لوریاں دے دے کے پالا ہے میں حضور کی زبان چوسا کرتا ہوں اس وقت دنیا پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں میرا حق پہچانو لیکن عشقیہ کے آنکھوں کے آگے اندھیرہ تھا عمر بن سعد جو ریہ کی حکومت کے لالچ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا وہ حضرت سعد بن ابی وقاس کا بیٹا ہے اور یہ وہ صحابی ہے جن کے لیے حضور کہتے تھے فیدا کا امی و عابی اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو غزوہ احد کے موقع پہ حضور ان کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن آج وہی میدان میں نکلا ہوا ہے عرضت امام حمام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان عمل میں آئے اور پھر دشمنان اہل بیت کے ساتھ جس جرت اور پامردی کے ساتھ آپ نے لڑائی کی اور آپ کی تیغے برنان جس طرح ان کے سر کاٹتی اور ان کا خون چاٹتی رہی تاریخ کے اوراک میں وہ روشن باب موجود ہیں آواز آ رہی تھی یہ کون زی وقار ہے یہ کون شاہ سوار ہے لباس ہے پھٹا ہوا چھیدہ ہوا کٹا ہوا لخت لخت کٹا ہوا پھر بھی ہے ڈٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے یہ نبی کا نورِ این ہے حضرت امام حسین حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر جبر کی تیغوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں حق بلند ہوتا ہے باطل کے پاس جتنے مرضی لاؤ لشکر ہوں باطل بزدل ہوتا ہے اس کے سینے کے اندر وہ حرارت نہیں ہوتی جو حق کے سینے کے اندر ہوتی ہے ذرا غور تو کرو بائیس ہزار کا لشکر جرار ان کے مقابلے میں جو محتاط روایات کے مطابق ورنہ بیاسی کی روایت بھی کتبِ تواریخ میں موجود ہیں بلہ بہتر افراد جو تین دن سے بھوکے بھی اور پیاسے بھی ہیں ان کے لیے بائیس ہزار کا لشکر کیا معنی رکھتا ہے لیکن باطل ہمیشہ بزدل ہوتا ہے اگر حق میدانِ عمل میں کھڑا ہو جائے تو کائنات کی کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی یہ سبق حضرتِ امامِ ہمام کی قربانی نے ہمیں پیش کیا بہتر افراد جبر کے خلاف کھڑے ہیں اکھتر افراد خاک و خون میں ان کے لاشے مل گئے اب حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میدانِ کربلا میں ہیں آپ نے آخری جو خطبہ اشارت کیا جس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے لیکن انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ بیعت کریں یا میدان میں آ جائیں آپ نے کہا کہ میں تو کسی صورت بیعت کرنے کو تیار نہیں پھر میدانِ عمل میں آئے ان کو کٹتے رہے پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فرات کی لہروں میں آئے پانی کا چلو بھرا اور لشکرِ اشقیاء کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم نے میرے لئے پانی بند کیا دیکھو آج حوضِ کوسر پہ بھی حسین کا قبضہ ہے فرات کی لہروں پہ بھی حسین کا قبضہ ہے لیکن آپ نے اس کے باوجود حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پانی پیا نہیں ان کو سکینہ کی پیاس یاد آگئی ہوگی جس طرح حضرت علیہ اسغر پیاس سے شہید ہوئے وہ منظر یاد آگیا ہوگا اور دوسری بات یہ تھی یہ امتحان تھا اس لئے حضرت امام حمام نے پانی نہیں پیا لیکن ان کو بتلانا مقصود تھا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پانی پہ قبضہ کر سکتا ہوں اور پھر یہ ساکیہ حوضِ کوسر کے نواسے ہیں اگر یہ اشارہ کرتے تو کوسر کی نہریں چھلک کے کربلا کے میدان میں آ جاتی لیکن امتحان دینا مقصود ہے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں اٹھے ہوئے ہیں اے اللہ میرے بیٹے حسین کو سبر بھی بخش دے اجر بھی بخش دے حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبر کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں آپ کی تیرے بران ان کا خون چاٹتی رہی پھر انہوں نے یک بار گی آپ کے اوپر حملہ کر دیا حضرت امام حمام نے اس حالت کے اندر بھی اپنی زبان کو رکا اور زبان سے ہائے تک نہیں کی آج شہادت حسین کو تماشا بنا کے رکھ دیا گیا ہے اس انداز کے اندر اس شہادت کو بیان کیا جاتا ہے جس طرح وہ ترلے اور منتیں کر رہے تھے پانی پانی کی صدایں ان کے لبوں پہ تھی نہیں ایسا نہیں تھا زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں جب محبت کا دم بھرا ہے تو سب کچھ کٹانا ہوگا اور کٹا کے بھی مسکرانا ہوگا جو محبت کے دعویٰ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کا امتحان ہوتا ہے مشکل موقع پر ہی تو امتحان ہوتا ہے کہ اس موقع پر یہ دامن سبر کو تھامتے ہیں یا نہیں تھامتے اگر وہ ہائے ہائے کرتے رہے وہ چیختے اور پکارتے رہے اور وہ پانی کے لیے ہاتھ اور جھولی پھیلاتے رہے اور جو پانی کے لیے جھولیاں پھیلاتے تھے انہوں نے پھر بیعت کیوں نہ کر دی ان کو اتنا کچھ دیا جاتا تھا اس کو قبول کیوں نہ کیا انہوں نے یزید کے تخت و تاج کو قبول نہ کیا یزید سے پانی کیسے مانگتے وہ تو خود حوزِ کوسر کے والی کے نوازے تھے وہ اوروں سے پانی مانگتے پھرتے پوری تاریخ پڑھو کربلا کی آپ کو نہیں ملے گا کہ حضرت امام حسین کی زبان سے ہائے بھی نکلا ہو آپ نے ہر مشکل موقع پر سبر کے دامن کو تھاما ہے اور ہر قربانی پیش کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر یہی کہا مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر رہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دو کم تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مظلومیت نہیں تھی وہ مسئیبتیں تو اتنی تھی کہ پتھر کا کلیجہ بھی شک ہو جائے کائنات کا کلیجہ چاک چاک ہو جائے لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کے سبر کا امتحان تھا اور جب آپ کے اوپر پیہم تیر برسنے لگے مہتاعت روایات کے مطابق تیتی زخم تلواروں کے آپ کے بدن پہ تھے اور چوتی گھاؤ نیزوں کے آپ کے جسم پہ تھے بلکہ بہت سارے نیزوں کی انیاں ٹوٹ گئی تھی جسم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیراہن اتارا گیا اور اس کو جب دیکھا گیا تو ایک سو تیرہ سراخ اس میں تیروں کے تھے اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پر گرے وہ تیر جسم میں اور پیوست ہو گئے گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر جب آنے لگے تو کافی عرصہ لگ گیا چونکہ برچیوں کی نوکوں پر آپ کتنی دیر تک مولا رہے اس وقت گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے اور کربلا کی اس طب کی ہوئی ریت کے اوپر پہشانی رکھی فوارے پھوٹ رہے تھے کائنات دم بخد تھی چرخے کہن کان پر رہا تھا آج تک آسمان نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا آج تک ہوروں نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا سورج بھی مو چھپا رہا تھا آشورے کے دن یہ منظر اس سے بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا ریت کربلا کی کپ کپا رہی تھی دشمنوں کے نرخے میں مصطفیٰ کا نواسہ تین دن کا پیاسہ تیروں اور نیزوں کی برسات کے اندر نے پہشانی سجدے میں رکھ دی اور آخری کلمات یہ تھے اللہم رزن بکزائی کا وصبرن علا بلائی کا تسلیما لعمرے کا سبحان ربی العالی مالک جو دکھائے عذیتیں آئیں مصیبتیں پہنچی امتحان آیا حسین اس پہ راضی ہو گیا تیرے عمر کو تسلیم کر لیا تیری رضا پہ راضی ہوا سب کچھ قربان کرنے کے بعد مالک حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا ہے تو حضرت امام ہمام کا سر اس وقت تن انور سے جدا کر لیا گیا جب آپ سجدے کے اندر جھکے ہوئے ہیں سجدے میں سر جھکا ہوا تھا کہ دست قاتل نے جدا کر دیا ایک شخص حرم قابعہ کے حج کے لیے آ رہا تھا لبائک اللہم لبائک کی صدائیں اس کے لبوں پہ تھی کہ اس کی شہادت ہو گئی وہ فوت ہو گیا آقا کریم کو خبر دی گئی حضرت فرمائے کل جب قیامت کا دن ہوگا تو جب یہ اٹھے گا تو جس حالت میں فوت ہوئے اس حالت میں اٹھے گا اس کے لبوں پہ لبائک کی صدائیں ہوں گی حسین ابن علی کا جب سر کٹا اور جب جسم سے تنے انور سے ان کا سر انور جدا ہوا اس وقت سر سجدے میں رکھا ہوا تھا بندہ جس حال میں جاتا ہے قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جاتا ہے باقی لوگ قبروں میں اور انداز میں اٹھیں گے حسین جب قبر سے اٹھے گا سر سجدے میں رکھا ہوا ہوگا قیامت تک حسین نماز میں ہے قیامت تک حسین نماز میں ہے قیامت تک حسین سجدے میں ہے قیامت تک حسین کا سر اللہ کی حضور جھکا ہوا ہے اور وقت کے یزیدوں کو للکا رہا ہے وقت کے یزیدوں تم اپنے اپنے دور میں پرپرزے نکالتے رہو گے لیکن حسین کا سر اور حسین کے ماننے والوں کا سر کبھی بھی تمہارے سامنے نہیں جھکے گا حسین کا سر کل بھی خدا کے سامنے خم تھا اور آج بھی خدا کے سامنے ہی سر خم ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر اس وقت کٹا گیا پھر نیزے کی نوک پہ ڈال کر اس کو بلند کر دیا گیا لشکر یزید نے لوگوں کو اعلان کے لیے کہ دیکھو ہم نے سرینور کٹ لیا کسی نے کہا ذرا غور سے دیکھو اس آقا کا سر کٹ کے بھی سر بلند ہے یہ کٹا ہوا سر بھی سر بلند ہے اور جب سر نیزے پہ چڑھایا گیا تو پہشانی کا رخ زمین کی طرف اور کٹی ہوئی گردن کا رخ خاص مان کی طرف تو کسی شائر نے کہا باہاں کے سر نیزے پہ اور سو زمین ہے روح یعنی سجدہ سانی کی ہے آرزو سر نیزے پہ ہے لیکن پہشانی زمین کی طرف ہے رکت کے دو سجدے ہوتے ہیں ایک سجدہ ہوا تھا کہ سرینور کٹ لیا گیا نیزے پہ چڑھا ہوا سر حسین دوسرے سجدے کی آرزو میں مچن رہا ہے حسین دوسرے سجدے کی تمنا میں مچن رہا ہے تو حضرت امام حسین نے ہمیں یہ درس دیا کہ تمہارا سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ بھی چڑھ جائے لیکن یزیدیوں کی اطاعت تم نے کسی صورت بھی قبول نہیں کرنی آج ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ان کی زندگی ان کے شب و روس اور ان کی قربانی اور ان کی مظلومیت کا تذکرہ کر کے آنسو بہا لیں اور ان سے محبت کا اظہار کر لیں لیکن یہ روح حسین کو خیراج پیش کرنا نہیں ہے کیا حسین نے اتنی بڑی قربانی اس لیے دی کہ لوگ قیامت تک بس روتے رہے ان کی آنکھوں سے صرف آنسو بہتے رہے اگر یہ بات ہوتی تو ان کے پاس راستے سے نکلنے کے انہیں پہلے ہی خبر دی گئی تھی کہ تم شہید کر دیے جاؤ گے وہ اپنے نانے سے عرض کر دیتے کہ میرے لیے دعا کر دے کہ میری مسئیبت ٹل جائے تو مسئیبت ٹل جاتی اتنی بڑی قربانی اور اپنا سارا کنبہ کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار کے اندر لے کر حاضر ہو گئے تو یہ اس لیے تھا کہ لوگ صرف آنسو بہا کے خراج پیش کرنے نہیں امام کا مقصد تھا جو میں نے مقام بیضا کے خطبے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا فرمایا والا کم فی یا اسوا میں اس کے باوجود میدان عمل میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میری زندگی تمہارے لیے نمونہ بن جائے اور وقت کے یزیدوں کے سامنے تم کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ آج روحِ حسین پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ میرے ماننے والوں وقت کے یزید دندناتے پھر رہے ہیں اور تم صرف آنسو بہا کے میری روح کو خیراج پیش کرنا چاہتے ہو میری روح یوں ہی خوش نہیں ہوگی میں تو خوش تب ہوں گا جب تم کربلائیں سجاؤ گے جب تم وقت کے یزیدوں کے سامنے کھڑے ہوگے میری للکار کو تازہ کروگے تو پھر میری روح سرشار ہو جائے گی کہ اپنے نانے کی امت کو جو پیغام دے کر گیا ہوں وہ پیغام آج بھی زندہ ہے کربلہ کا مقصد یہی نہیں کہ ہم اس دن کو ایک یوم سیاہ بنا دیں اور چند رمحوں کے لیے چیخوں پکار کر کے پھر وقت کے یزیدوں سے ساز باز کر لیں نام حسین کا لیتے رہیں اور کام یزید کرتے رہیں وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ نوحہ خانی سے فقط ممکن نہیں تیری نجات اور بھی کچھ کہہ رہی ہے رزم گاہ کائنات کر رہی ہے سرزمینے کربلہ شرح حیات تک رہی ہے چشم حسرت سے تجھے نہر پرات راہ حق میں اب جنون سرفروشی عام کر اس طرح روشن حسین ابن علی کا نام کر حسین ابن علی کا نام اگر تم نے لیا ہے حسین کا نام لینا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ جبر کے مقابلے میں کھڑا ہے حسینی تو تب ہی کہلائے گا لیکن اگر کافلہ یزید میں ہو اور نام حسین کا لیتا ہو وہ تو فرزدک نے بھی کہا تھا حضرت میں کوفے سے پلٹ کر آیا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ کوفے والوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں دل آپ کے ساتھ ہیں اگر تلواریں یزید کے ساتھ ہوں اور دل حسین کے ساتھ ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا جب کوفے والے رونے لگے جب یہ مقدس اور ملکوتی کافلہ کوفے کے بازاروں میں داخل ہوا اور وہ شہزادیاں جنہوں نے بازار بھی نہیں دیکھا تھا ان کو بازار سے جب گزارا گیا وہ سیدہ زینب لوگوں ایک بات کہتا ہوں حضرت امام حسین نے کربلا فتح کیا اور سیدہ زینب نے دمشق فتح کیا سیدہ زینب نے قیامت تک کی عورتوں کی لاج رکھ لی اور قیامت تک کے لیے درس دیا کہ اگر باطل کے سامنے حسین نہیں جھکا تو باطل کے سامنے زینب بھی نہیں جھکی زینب کی عظمت کو بھی سلام حسین ابن علی کی عظمت کو بھی سلام تو جب کوفے میں داخل ہوئے اور وہ رو رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے تو حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ اب تمہارا رونا کیا مانا رکھتا ہے کیا تم نے خود ہمیں بولایا نہیں تو یزید کے ساتھ اگر تلوار ہے تو پھر نام حسین لینا فائدہ مند نہیں ہوگا حسین کے نام لینے والے وہی ہیں جن کا دل بھی حسین کے ساتھ ہے جن کی تلوار بھی حسین کے ساتھ ہے آئیے وقت کی کربلا میں پھر حسین کا کردار ادا کریں آج بھی گلی گلی یزید دندنا رہیں کچھ مقامی یزید ہیں کچھ بین الاقوامی یزید ہیں آج نبی کے دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا یزید بوش ہے اور اس کے ہواری ابن زیاد ہیں اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے اور یزیدی ٹولہ آج پھر حکمرانی کے مزے لے رہا ہے اور وقت سخت اور مشکل ترین حالات میں داخل ہو چکا ہے اس وقت فہاشی اور اریانی کا شیشناک پھنکار رہا ہے اگر ہم چند لمحوں کے لیے مل بیٹھ کے آنسو بہا دیں اور سمجھیں کہ حق ادا کیا ہم حق ادا نہیں کر پائے آئیے یہاں سے حسین ابن علی کا پیغام لے کے گھر گھر پہنچیں اور ان کے نام کا ڈھنکہ بجا دیں وقت کے یزیدوں پہ راشہ تاری ہو جائے ہمارا کردار ہمارا عمل ہماری للقار حسین ابن علی کی جان نشینی میں ہو اور پھر ہمارا اٹھنے والا قدم آگے بڑھتا رہے ادارت المصطفیٰ کا یہی پیغام ہے کربلا کا وہ پیغام اور کربلا کا وہ فرض ہمیں پکار رہا ہے کہ ہم میدان عمل میں آئیں مصطفیٰ کریم کے دین کو لے کر گلی گلی نکلیں آج جس طرح ظلم گلی گلی موجود ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ظلم بچے جن رہا ہے عدل کو بھی صاحبِ اولاد ہونا چاہیے آج ہم نے بھی میدان عمل میں بڑھنا ہے ادارت المصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے درسِ قرآن کی جو تحریک اٹھی ہے وہ حق کی آواز ہے اور پاکستان کے طول و عرض کے اندر یہ نعرہِ مستانہ بلند ہو رہا ہے کہ ہم قرآن کا پیغام لے کر گلی کوچوں میں جائیں گے آج کا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں ہم راہی جہد و عظیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے ہم راہی جہد و عظیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کے دم لیں گے ہم دہر کے ظلمت خانوں میں قرآن کا نور پھیلائیں گے ہم کانٹوں کی ہر بستی میں سنت کے پھول سجائیں گے ہر گھر میں عشقِ رسالت کے ہم دیپ جلا کر دم لیں گے ہم راہی عظم و عظیمت کے منزل پہ جا کے دم لیں گے ہم وارث شیخِ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں ہم وارث شیخِ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں ہم وقت کے ہر ایک اکبر سے اعلانِ نفرت کرتے ہیں ہم خادم دینِ محمد کے ایک رب کی عبادت کرتے ہیں لا دین اور کافر سوچوں کو سولی پہ چڑھا کے دم لیں گے ہر فاسق فاجر حاکم کو ہر غاصب خان وڈیرے کو ہر ظالم خائن ظالم کو ہر ڈاکو چور لٹیرے کو ہر مغرب کے پرچارک کو ہر چھوٹی سوچ کے گھیرے کو ہم کربل کے اس کاری کا پیغام سنا کر دم لیں گے آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کے دم لینا اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اے اللہ وقت کے یزیدوں کو غارت کر دے حریت کے ان کافلوں کو منزلہ سودہ کر دے اے اللہ ہمیں اساکر اسلامیان اور لشکر امام مہدی میں شمولیت کی توفیق اطاف کرنا اور اگر ہماری قسمت میں یہ نہیں تو یہ صادت ہماری اولادوں کے مقدر میں لکھتے ہیں ہماری نسلیں در دین کی خدمت کریں ہمارے بچے در دین کی خدمت کریں ہماری زندگی کا ایک لمحہ تلیدہوں میں بچھا رہے